میں یہاں پہ روائی گراؤنڈ میں جو کل جلسہ ہو رہا ہے اس کے انتظامات دیکھنے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ کل عمران خان صاحب یوم یکجیتی کے حوالے سے لائن آف کنٹرول کے حوالے سے اور خود آزاد کشمیر کے مسائل کے حوالے سے یہاں پر تشریف لارہے ہیں اور عمران خان یہ پہلا موقع ہوگا کہ اس طرح پانچ فروری کو ایک عوامی سطح پہ یکجیتی کا اظہار مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں ویسے تو ہر پانچ فروری کو ہم پانچ فروری کو ہم اظہار کرتے رہتے ہیں پاکستان سے بھی کرتے ہیں یکجیتی کا اظہار دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی اور کشمیری ہیں وہ بھی یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس دفعہ جو پانچ فروری ہے وہ ذرا مختلف ہے کیونکہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو چکا ہے اور بھارت دفاعی پوزیشن میں چلا گیا ہے تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کو ہم نے دعوت دی کہ وہ کوٹلی تشریف لائیں کوٹلی اس لیے بھی کہ ہمارے جو چار انتحابی علکے ہیں وہ لائن اف کنٹرول پا رہے ہیں تو لائن اف کنٹرول سے جب یہ میسج مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جائے گا تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ کام شروع ہے وہاں بھی ایک میسج جائے گا تو اس لیے یہ پانچ فروری بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے انتظامات سارے مکمل ہو گئے ہیں کرسییں وہ رکھنا شروع کر دی گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور میں آزاد کشمیر کے عوام بالحموم اور کوٹلی زلہ کوٹلی کے عوام کو بالخصوص یہ مہدبانہ گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ وہ جلسے میں زیادہ سے زیادہ آئیں تاکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو بھارت کی نو لاکھ سے برسر پیکار ہیں وہ یہ جان سکیں کہ آزادی کے بیس کیمپ کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں میں اس لیے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ وہ کال ایک بجے سے پہلے پہلے آوائی گراؤن پہنچیں اور میرے قائد تقریباً ڈیڑھ بجے تشریف لے آئیں گے اور سارے انتظامات مکمل ہیں اور اس حصے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دیگر مقاطب افکر کے لوگ اگر چاہے یہ جلسہ کا مذبانی پی ٹی آئی کر رہی ہے لیکن ہم پھر بھی دیگر مقاطب افکر کے لوگوں سے نہیں کہیں کہ وہ بھی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی آواز میں آواز ملائیں تاکہ مقبوضہ کشمیر میں ایک بہتر مصبت میسج جا سکے بیس صاحب آپ کیا سمتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی یہاں پہ کشمیر میں سے ازاری جگجیتی کر رہی ہے پانچ فروری کے روز اس سلسلے میں تحریک ازادی کشمیر میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کس جلسے سے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس سے انتہائی مصبت نتائج سامنے آئیں گے جیسے میں نے کہا کہ آزادی کے بیس کیمپ سے پانچ فروری کے حوالے سے آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کے عوام کی آواز کے ساتھ اور بالخصوص وزیراعظم کی آواز کے ساتھ ملائیں گے تو جو مقبوضہ کشمیر کے عوام وہاں پہ اپنا قربانیے دے رہے ہیں اپنی جانوں کی قربانیے دے رہے ہیں ہماری بیٹییں اصفتوں کی قربانی دے رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ آزادی کا بیس کیمپ سے پاکستان کے وزیراعظم کا جو خطاب ہے وہ ایک ہماری تحریک کو ایک نیا ڈیمنشن دے گا اور اسی لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ جلسہ کوٹلی میں رکھا جائے اور وہاں سے ایک جو میسج ہے وہ دور تک جائے پوری دنیا میں جائے آواز بیس اب کل پی ڈی ایم جو پاکستان میں ایک الائنس بنا ہے وہ بھی آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفر آباد میں وہ بھی اپنا ایک جلسہ کر رہے ہیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر یہ کشمیر کاز کے لیے تمام سیاسی جماعتیں کوٹلی میں اگٹھی ہو کے یہ جلسہ کرتی ہیں کشمیریوں سے اظہاری جگجیتی کرتی ہیں دیکھیں جی وہ اپنی اپنی جماعتیں ہیں اپنی اپنی سوچ ہے ہم جو فضل رحمان اور نواز شریف کا بیانیاں ہے جو میں سمتہ ہوں کہ کشمیریوں کے خلاف ہے جو بھارت کی بھولی ہے اس کے مطابق ہے ہم اس لیے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے تو کیا اپنا یگجیتی کا اظہار کریں گے جو ہماری فوج کے خلاف ہے ہمارے اداروں کے خلاف ہے اس لیے ہمارا اگٹھا اس ٹیج پر ہونا شاید مناسب نہ ہو لیکن وہ بھی کریں سب لوگ کریں یہ تو یگجیتی کا دن ہے ہم پورے ازاد کشمیر کے لوگوں سے کہتے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں پہلی تو بات ہے یہاں چونکہ پاکستان کا وزیراعظم آ رہا یہاں نے تو جہاں جہاں بھی جس جگہ بھی ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو انتہائی قربانیے دے رہے ہیں ان کے لیے یگجیتی کا اظہار بیشتر صاحب تحریک ازادی کے حوالے سے بھی یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھا میسج جائے گا وزیراعظم پاکستان آ رہے ہیں تو تین چار روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر لوگوں کے مطالبات کا ایک سلسلہ شروع ہے کہ وزیراعظم پاکستان آ رہے ہیں اور کوٹلی کے اندر بے ہنگم مسائل ہیں ایرورز کے یہاں پر بیسک انفرسٹرکچر کے مسائل ہیں اور صحت کے حوالے سے بنیادی مسائل ہیں اور لائن آف کنٹرول کے چھے الکو کی صورتحال کو منیٹر کرنے کے لیے پرائم منیسٹر پاکستانی مارکہ نے یہاں آ رہے ہیں کیا لوگوں کو یہاں کس حوالے سے فسیلٹیٹ کرنے کے لیے بڑا کوئی اعلان یا منصوبہ کو دے کر جائیں گے دیکھیں جی بنیادی طور پر وہ یکجیتی کے لیے آ رہے ہیں اس وقت تمہارا مطالبہ کرنا مناسبی نہیں جب ہم یکجیتی بات کر رہے ہوں لیکن جب وہ آئیں گے ہم مسائلی صورتحال سے اگاہ کریں گے ہم اٹ اٹائم ان سے تو کوئی نہیں رکھتے کہ وہ یہیں کوئی اعلان کریں لیکن جیسے آپ نے صحت کی بات کی ہے وہ صحت کار تو ہم نے بیسی دے دی ہیں اور یہ میرا خیال ہے اس طرح ویل فیر سٹیٹس میں نہیں ہوتا جس طرح آزاد کشمیر میں ویل فیر سٹیٹس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اتنے ٹیکس دیں گے پھر کارڈ ملے گا یا پھر کارٹیں گے لیکن انہوں نے آزاد کشمیر کے تمام عوام تمام جس میں جماعتیں بھی ہیں تمام لوگ بھی ہیں تمام خواتین مارد جو بچے ہیں بزرگ ہیں تمام کو صحت کارڈ انہوں نے دے دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو صحت کارڈ ہے یہ آزاد کشمیر کے عوام کے لئے طرف ہے لیکن بیسی سب ایک میں آپ کی توجہ و ضروری سے میں مبجول کرانا چاہوں گے چونکہ آپ کل سٹیج پہ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بیٹھے ہوں گے جو ہماری لئے جو سب سے بڑے علمی کی بات یہ ہے کہ جو راولپنڈی کے فیمس ہسپیٹل ہیں جس طرح آل شفاعت ہو گیا ہسپیٹل قائدی اعظم ہو گیا محروف ہسپیٹل ہو گیا سی ایم ایچ ہو گیا وہاں پہ یہ صحت کارڈ کی سولت میں جسر نہیں ہے دیکھیں یہ تو کال بات کرنے والی نہیں ہے یہ تو ٹیکنیکل بات ہے یہ آپ مجھے اپنے طور پر بتائیں اس کمیٹی میں میں شامل ہوں جس نے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کو یہاں پر فائنل کیا تھا اس میں کچھ ابھی جو کمیے ہیں وہ انشاءاللہ میں دور کرا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تینکی بیری مہت